موسیقی کہ پاکستان کو ایج حاصل ہے ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ اور پاکستان کا جو ریکارڈ دیکھا جائے ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ ہم نے ہمیشہ اچھا پرفارم کیا اور میچ جیتا ہے آج کی ریویوز جانیں گے اپنے پینلس سے انٹرڈیوز کرواتے ہیں خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں سالہ الدین حیدر صاحب نے ہمیں جوائن کیا آج سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں اور آمر اقبال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے آمر اقبال آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کل کے آج کا جو میچ جاری ہے وہ ابھی تک پاکستان کی پوزیشن جو ہم دیکھیں وہ بڑی اچھی پوزیشن ہے پاکستان کی پاکستان کی بالنگ اور فیلڈنگ کی آج کافی تعریف کرنی پڑے گی کیا کہتے ہیں سر فراز کا جو ڈسیجن آج کا اور جس طرح ٹیم کو ایک طرح سے وہ لے کے چلے ہیں کس طرح کی کیا کریڈٹ دیتے ہیں سر فراز کو آج کے میچ کے حوالے سے آپ سر فراز کو نہیں صرف اچھوار میں سب سے پہلے پوری ٹیم کو کریڈٹ دیتا ہوں کیونکہ جب آپ نے دیکھا ہے آپ گرانڈ میں اترے تھے جب ایک گرانڈ میں اترے تھے اور جب انہوں نے ایک دوسری سے بات کی تھی فخر زمان کو انہوں نے کیپ دی تھی پھر گلے ملے تھے اس سے سب اور پھر سب گرانڈ میں اترے تھے تو بہت ہی پولیٹیف انیجی کے ساتھ آیا تھے اور جو فیلڈنگ آج آپ نے دیکھی اور جو بولنگ دیکھی فیلڈنگ میں لگ رہا تھا پاکستان پلیئرز ہیں آج گرانڈ میں وہ بڑھ گیا کیونکہ جب سینئر پلیئر ہوتا ہے اور وہ پرفارم کرتا ہے جونئرز کے انڈر کھیلتے ہوئے تو پھر اس کو یہ بتانے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں جی ہماری وجہ سے بھی ٹیم میں بہت امپیکٹ آتا ہے بہت فرق پڑتا ہے تو اوورال بہت اچھی پرفارمنس تھی ابھی جو سیچویشن جلدی اگر اس تیرے کیسے کھیلتے رہیں گے تو انشاءاللہ تالہ جی جائیں گے لیکن اس میچ کو پاکستان کو اچھے رن ریٹ سے جیتنا بہت زیادہ ہے دیویلیرز کی اگر بات کر رہے ہیں یہ بھی دیویلیرز پرس ٹائم ڈرک پہ آؤٹ ہوئے ہیں ہسٹری میں جب سے وہ انہوں نے اپنے کریئر کا سرارٹ کیا ہے تو ایسا بڑا پلیئر اور آپ کو جلدی آؤٹ کر دیا آپ نے ایک گوڈ لک پاکستان کے لیے کہہ سکتے ہیں آج پاکستان کے لیے گوڈ لک سر فراس کے کیپٹنسی کے بارے میں آج کیا کہیں گے جس طرح ہم وہ گراؤن میں اترے اور آج کا میچ ہمیں لگ رہا تھا پاکستانی ٹیم کی باڈی لینگویج سے کہ آج ہم شاید جیتنے کے لیے اترے ہیں میدان میں دیکھیں ایک کل انڈیا کی پرسوں کی شکست تھی اس نے کچھ سبق سکھائے تھے ہمیں بھی اور ٹیم کو بھی سب سے بڑی بات ہی تھی کہ میکے آرتر نے یہ ایکسپ کیا کہ وہاب ریاض کو محضہ مزاری لیتا ہوں آج معافی بھی مانگی وہاب ریاض نے قوم سے لیکن ہم نے پہلے ہی وارن کر دیا تھا ایک دن پہلے اگر ہم جو پروگرام کیا تھا کہ کل کا محضہ تھا وہاب ریاض کو لائن لین پکڑنی پڑے گی اگر وہاب ریاض کو کھلائیں گے تو اکثر وہ irrelevant ball کرتا ہے ball without knowing کہ کہاں پچھ کر رہا ہے ball کو اور اکثر wide کر دیتا ہے جو پٹتا ہے لیکس آئیٹ تو وہاب ریاض چاہتھ وہی ہوا تو وہاب ریاض کو نہیں کھلانا چاہی تھا اور خالد تو رہی تھی اس دن میرے ساتھ لیکن صاحب بھائی تھے صاحب بھائی کہتا ہے کہ جنیت کو لے کے آنا چاہیے آپ کو جنیت نے آج پرفارم کر کے دکھا دیا آپ کو دو وکٹرلی اچھی لائن لینٹ میں balling کی بہت اچھی لائن لینٹ کی بہت اچھی دی ٹیم کی ہماری similarly اسی طرح حسن علی کی اگر آج ہم بات کر رہے ہیں حسن علی نے بہت آٹھ سٹیننگ balling کی چوبیچ رن دے کر کے آٹھ آور اکنومکل بھی تھا contain بھی کیا اس نے لیکن credit contain کرنے کا سب سے زیادہ آمیر کو جاتا ہے اس نے پہلے دو ور میں سب سے زیادہ contain کر دیتا ہے پلیئر کو harris کر دیتا ہے وکٹ نہیں رہی اس نے لیکن containment میں ماہر ہے وہ اپنے کبھی اس کا ایوچ دیکھیں بہت اچھا ہو جاتا ہے حسن علی کو کر دیکھا جائے تو سرفراز بہت لیٹ لے کے آئے بالنگ کے لئے اور آج captaincy لگ رہا تھا جس طرح آپ سے بالنگ change ہو رہی تھی captaincy کی بات جو کر رہا ہے نا تو سرفراز کو بھی احساس ہوا ہوگا کہ اس کا اپنا career اور اس کی captaincy at stake ہے تو شاید اس نے پھر tracing room میں یہ بات کی ہو اور وہ لوگوں سے بات کی ہو کرتا دھرتاؤں سے بات کی ہو بوٹ کے کساب مجھے اپنی بات کرنے دیجئے مجھے اپنی planning کرنے جب کپتانی اپنا plan لے کے کرتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ اس رڑکے سے کیا کام اور کب لینا ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ اگر اس کو ٹائم ملا اس نے ہر رڑکے کو اپنے وقت پر استعمال کیا نتیجہ خود آپ کے بات خود سامنے آ گیا کہ شروع سے ہی ساؤت افریقہ پریشر میں رہا اور وکٹر گرتی رہی ہیں ان کی run rate بھی کم رہا چار رنگا رینڈیٹ نہیں پکڑ سکے آخر جا کے انہوں نے کوئی چاڑے چار سوٹ چار کا دو سو انیس اپکڑے نا اب یہ دیکھیں کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ کپتانی اور جو لڑکے تھے وہ سب اس احساد کے ساتھ گئے تھے کہ انہوں نے ادامت ہوئی ہے انڈیا سے آر کر کے انہوں نے پرفارم نہیں کیا ہے آج ان کا زندگی کا سوال ہے اپنی بچاؤ کا سوال ہے خالد محمود صاحب کالا ہم اماد وسیم کو لے کر کافی کریٹسائز کر رہے تھے آج اماد وسیم نے ایک بڑی دو وکٹے ہمیں شروع میں آملہ اور ڈیویلیٹس کی صورت میں دی جس کی ویعہ سے کافی پریشر آگیا ساؤت ایفریکنز پر اور وہ اتنا اچھا اور وہ کھل کے کھیلنے میں کامیاب نہیں ہو سکے کیا کہتے ہیں اماد وسیم کو کریٹسائز جاتا ہے اماد وسیم نے بہت اچھے بالنگ کی لیکن ہم ساؤت افریقہ سے شروع کریں کیونکہ ساؤت افریقہ کی ٹیم نمبر ون رینگ ٹیم ہے لیکن آج پہلے دفعہ وہ یلو کلرز میں کھیل رہی ہے اس کا کلر بھی پاکستان کی طرح گرین ہے لیکن آرگنیزرز نے آج فیصلہ کہ دو ٹیمیں گرین نہیں کھیل سکتی تو ساؤت افریقہ کو یلو کلر جو کبھی آسٹریلیا کا ہوتا تھا وہ ملا ہے تو لگتا ہے کہ ساؤت افریقہ کو یلو کلر ابھی تک تو راست نہیں آیا ساؤت افریقہ نے بہت ہوریبل کرکٹ کھیلی اپنے پوائنٹ آف ویو سے کیونکہ ہم بات ساؤت افریقہ سے کریں کیونکہ ساؤت افریقہ کی ٹیم ہی اصل پریشر میں تھی نمبر ون ٹیم ہے اس سے پہلے وہ تین سورن کرتے رہے آج بھی شاید وہ اسی طریقے سے اپنے ایننگز بلڈ اپ کر رہے تھے شروع میں انہوں نے ڈیفنسیو اپروچ تو میں نہیں کہوں گا لیکن کوشیس اپنا ہی بھی تھی لیکن جیسے اماد واسیم نے پہلے بال پہ وکٹ لیا اور ہاشی ماملہ حسبے روایت وہ پاکستان کے خلاف عام طور سے سکور نہیں کرتے تو ہاشی ماملہ کا وکٹ جب گر گیا اور ساؤت افریقہ کے ایک بیڈ لک یا کہلیں یا جھٹکہ ڈپلیسی جس طرح آؤٹ ہوئے وہ بہت انفورچنیٹ تھا تو ان آرڈیویلیس زیرو پہ نکل گئے تو یہ ایسے جھٹکے لگتا آج فیلڈنگ میں بھی جان لگ رہی تھی پاکستان کی فیلڈنگ بہت امپروو دیکھیں اتنی جلدی ہمیں اتنے کنکلوشن پہ نہیں جانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے جو لاس میچ ہم نے کھیلا اگر اس سے کمپیرجن کیا جائے تو آج ہماری فیلڈنگ بہت اچھی تھی فیلڈنگ کا امتحان کب ہوتا ہے باولنگ کا امتحان جب ہوتا ہے جب آپ کا اپوننٹ آپ کو اٹیک کر رہا ہو جب آپ انڈر پریشر ہوں آج تو جیسے سلاودین صاحب نے کہا ساؤت افریقہ رن ریٹ تو چار کیوں پر گیا ہی نہیں تو باولنگ تو تھریٹ میں آئی نہیں آج آج باولنگ was not tested لیکن جب تھریٹ ہوتا ہے اس وقت پر آپ کو پتا جلتا نا جیسے اس وقت بیٹنگ پاکستان کی اگر پاکستان ابھی سنسیبل بیٹنگ کرے گا تو یہ ٹارکٹ تک پہنچے گا اگر پاکستان نے جل بازی کی یا کوئی ریش شوٹس کھیل دیئے تو میچ ٹرن ہونے میں بھی کوئی ٹائم نہیں لے گا ابھی بھی ایک لکی بریک ملا تھا تھوڑی دیر پہلے بابا رازم کو بلکل ریویو پہ گئے تھے ساؤت افریقہ اور وہ گین بڑی انیکسپیکٹیڈ لی تھوڑا وکٹ سکیو پر چلی گیا حالانکہ ورنہ دو لائٹس ریٹ جل گئی تھی تو ان چیزوں سے تو ایسا لگ رہا کہ آج قسمت کی دیوی مکمل طور پر پاکستان کے ساتھ ہے کس وقت چینج ہو جائے یہ پتہ نہیں جیسے موزم کسی وقت بھی بدل جاتا ہے تو قسمت بھی کسی وقت بدل جاتی ہے ابھی بھی میچ پاکستان کے اس وقت تک تو گریپ میں ہے لیکن دو سو بیس رن بھی جیسے ایک میچ مجھے بڑا اس وقت یاد آ رہا ہے نائنٹین نائنٹین نائن کا سیمی فائنل تھا آسٹریلیا اور ساؤت افریقہ کا بلکل اسی سٹائل کا میچ تھا اس پر دو سو تیرہ رن کیے تھے آسٹریلیا نے اور ساؤت افریقہ آخری بال پر کلوزنر کا ٹائی ہوا تھا لیکن دو سو تیرہ رن تھے یہ یاد رکھی گا دو سو تیرہ رن پر بھی میچز کلوز ہو جائے کرتے ہیں یہ میچ بھی ممکن ہے کہ یہ کلوز ہو جائے یہ میچ کلوز کا مطلب ہے کہ جب کلوز کی رینج میں جاتا ہے تو جب تک پاکستان بلکل پار نہ کر لے اس کو اتنی سیلیبریشنز نہیں ہونی چاہیے چینجز کی ہم بات کر رہے تھے احمد شہزاد کو چینج کیا ہم نے اس کی جگہ فخر زمان کو لے گئے فخر زمان نے آج سٹارٹ بڑا اچھا دیا پاکستان کو کیا کہتے ہیں ازر علی کی بھی جگہ بنتی ازر علی کو بھی ریپلیس کرنا پڑے گا جس طرح انہوں نے آج بھی بہت دو سو بیس کے ٹارگٹ پہ آپ کو اتنا دیفنسیب ہو کے کھلنا چاہیے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جیسے کل بات ہو رہی تھی کہ ازر علی برا پلئیر نہیں ہے لیکن ازر علی کا فورمیٹ اپنا ہے وہ اپنے طریقے کا کھلا رہی ہے اپنی طرح سے گیم کھلتا ہے اب وہ بھی اپنے آپ کو ایڈجس کرنا چاہ رہا ہے افکورس کہ میں جی ونڈے میں مجھے کھلا رہے ہیں یہ پانچ دن کا نہیں ہے نا ہاں مجھے جگہ بنانی ہے تو اب جگہ بنانے کے چکر میں وہ افکورس ونڈے والے شوٹس کھلنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی چکر میں واوٹ ہو جاتا ہے آج بھی آپ نے اس کا شوٹ دیکھا وہ پچھلی طرح ہی مارا رہا تھا بہت دیفنسیب آج دیکھنے میں ہے کہ فخر بہت تیز کھل رہے تھے اور وہ آکے دیفنس اپنے جس طرح ان کا سٹائل ہے وہ اسی سٹائل سے اور دوسری جو فخر زمان کی بات ہے وہ بچہ اس نے آج دیبیو کیا ہے پہلا پہلا میچ تھا پہلے میچ کے حساب سے بہت اچھے شوٹس کھیلے اور ایک بڑی ٹیم کے خلاف اور بڑی ٹیم کے خلاف پراپر کرکٹنگ شوٹ جو سکوئر کٹس اس نے مارے اور جو اس نے پل کیا ایک بال کو بہت اچھے شوٹس تھے لیکن جیسے خالد بھئی نے کہا ابھی بھی آپ کے 87 فور ٹو ہیں اور ابھی بھی میچ پورا باقی ہے اگر خدا نہ خاص تھا خدا نہ خاص تھا آپ کی ایک دو وکٹے گھر جاتی ہیں تو میچ کو ٹرن ہونے میں بھی ٹائم نہیں لگے گا کیونہ ساؤت افریقہ وہ ٹیم ہے جو سو رن بنا کے بھی آپ کو چھوڑے گی نہیں وہ آخر تک 99 رن تک سو رن تک آپ کا پیشہ کرے گی وہ کبھی بھی رکیں گے نہیں تو اس بات کو دماغ میں رکھنا چاہیے اور لڑکوں کو جو آپ چینج دے رہے ہیں ان کو اب آپ کو ورلڈ کپ کو دماغ میں رکھتے ہوئے ان کو پورا پورا موقع دینا چاہیے ان کو کھلانا چاہیے میرے ساپ سے آپ جنید آمیر اور حسن علی کو اچھے طریقے سے گروم کریں تو آپ کا ایک زبردست پیس اٹیک بن سکتا ہے سپینر ہمارے پاس آلیڈی ہیں سپینر آپ کے پاس آلیڈی ہیں اماد وسیم پہ اچھی وال کر لیتا ہے لیکن یہ ڈیسیجن سرفراس کو یا جو بھی کیپٹن ہوگا اس کو یہ لینا پڑے گا کہ کیا اس وکٹ پہ اس اپننٹ کے خلاف ہم سپینر سے اٹیک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے وہ بہت کروشل ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ جس طرح کی ایشن ٹیمز ہیں سری لنکا یا انڈیا کی ٹیم ہے تو وہ تو ہمارے ہاں تو زیادہ چھکے چھوکے مارنے کا حساب کتاب ہوتا ہے تو اگر آپ نے ان کے خلاف کھلا دیا تو پھر اس کو زیادہ پٹائی بھی ہو سکتا ہے کل کے میچ کی بھی ہم بات کریں کل کا بھی ایک بڑا میچ ہے سری لنکا ورسز انڈیا کیا دیکھتے ہیں اگر سری لنکا اور انڈیا کا میچ کتنا کروشل ہے پاکستان کو اگلے راؤن میں لے جانے کیلئے کل کا میچ اگر آپ ٹیم کے حساب سے بات کریں تو ٹیم تو افکورس انڈیا کی بیٹری ہے اون پیپر بھی اور اس کے حساب سے بھی لیکن اگر کہیں خدا نہ خاصتہ سری لنکا جیت جاتا ہے تو پھر جو گروپ کی سیچویشن ہیں وہ بہت ہی آرڈ ہو جائیں رن ریٹ ہمارا آلیڈی بہت ڈاؤن ہے سب کا ایک ایک میچ گن ہو جائے گا ساری ٹیم ایک میچ جیت جائیں گی سب کے پھر رن ریٹ پہ بات آ جائے گی پھر جو لاس میچ بچا ہے وہ بہت امبورٹن ہوگا رن ریٹ بہت کروشل میں خالد بھئی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ رن ریٹ بہت کروشل رول ادا کرے گا اس گروپ میں کہ آج کا میچ پاکستان جیت جاتا ہے تو اس گروپ میں بہت بلکل اوپن ہو جائے گی سیچویشن اور میری اب میں یہ سمجھ پہ پہلے گروپ میں بھی بہت کریٹیکل سیچویشن ہے اس پر ایک انگلینٹ کی ٹیم پہنچ چکی ہے لیکن یہاں ابھی تو کوئی ٹیم نہیں پہنچی اس گروپ میں بلکل اوپن معاملہ ہو جائے گا سری لنکا غالباً ریس سے باہر ہو جائے گا اور جو ٹیم جو سب سے اگر ساؤت افریقہ آج یہ میچ ہار گئی سب سے زیادہ جو رسک پہ ٹیم چلی جائے گی وہ ساؤت افریقہ چلی جائے گی کیونکہ اس کا آخری میچ انڈیا کے خلاف ہے اور پاکستان کا آخری میچ نسبتاً بہت آسان ہے سری لنکا کے تو ساؤت افریقہ کے باہر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے اس گروپ سے اگر ساؤت افریقہ آج کا میچ ہار جائے گی جس کے اس وقت تو بڑے قوی امکانات ہیں کل کے میچ پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں سالاودین حضر صاحب کل کا میچ انڈیا اور سری لنکا کے درمیانے کون سیسے پلیئرز ہیں سری لنکا کے پاس جو وہ انڈیا کو ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں دیکھیں یہ سری لنکا کی ٹیم جو ہے وہ نیو لکس آئیڈ ہے اس کی بڑی وجہ ہے کہ ان کے چار بڑے پلیئر جا چکے ہیں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اس کو ملی دھرن گیا آٹھ سو وکٹر کر کر اس کے بعد جائے وردنے دلشان سنگا کارا سنگا کارا پندرہ ہزار رن سکور کر چکا چمین دعواز چلا گیا چمین دعواز تو خیر بہت پہلے چلے گئے تھے لیکن اب جو یہ انجری کے بعد آئے ہیں کیا نام ان کا لسیت ملنگا لیکن اس نے کوئی کوشش کی آخریوں نے پڑ گیا لیکن پھر بھی لسیت ملنگا بول کو کنٹرول کر سکتا ہے ایک اکیلہ ہے انگریزی میں کرکٹ ٹرمز میں کہتے ہیں فاس بولرز ہنٹ ان پیرز دونوں مل کے آپ لیڈی اور تھامسون کو دیکھ لیں سرفراز عمران کو دیکھ لیں کسی کو بھی دیکھ لیں دو فاس بولرز مل کے وکٹر دیتے ہیں اس وقت لسیت ملنگا جو ہے اکیلہ ان کے ساتھ وہ کلاس کے بولر نہیں ہیں پر ایرا کولے سیکرا بھی اتنی اچھی مقاملے میں انڈیا کی سائٹ جیسے آمیر نے کہا آن پیپر بھی بہت سٹرونگ ہے اور پرفارم بھی کر رہی ہے ہمارے خلاف جو انہوں نے دیکھا دیا اس میں ہماری غلطیاں بھی تھی لیکن باران چار پلیئر ان کے سکور کر گیا اور پھر بمرہ نے کچھ بھی نہیں کیا ویکٹ ٹو ویکٹ بولنگ کی اور دوسرے جو یادت تھا پانڈیا نے بھی ویکٹ ٹو ویکٹ بولنگ کی ان کی پہلے سے امید ہی تھی کہ کنٹین کر کے لئے کوئی خود بخود فکر نہیں کریں گی اور جو آپ گرتے آپ ٹرپ میں آگئے تو یہ کل کا میچ ہماری لئے بہت ہے میں ہماری دعا تو یہی ہے امید خواہج بھی یہی ہے کہ اللہ کرے سری لنکا جی جاتے ہیں کہ میچ اپنٹ ہو جائے اور انڈیا لیکن اگر نہیں ہوا تو آپ کو سری لنکا آج کا آج کا ٹیم تو ہمارے میچ میں نظارا ہے سوٹ افریقہ کی خلاف ہم لے کنٹرول میں میچ ہمارے لیکن اگر ہم آپ جیت جاتے ہیں اچھے رنڈیٹ سے نہیں ہوتا تو سری لنکا سری لنکا کے خلاف ہمیں بہت زیادہ محمد حفیز آؤٹ ہو گیا کتنا پریشر ہوگا اس وقت پاکستانی ٹیم پہ محمد حفیز ایک سیٹ کرچمنٹ ہے کپتان نے ایک ہاتھری حربے کے طور پہ مورنے مارکل کو لیا تھا جنہوں نے پہلی دونوں وکٹر بھی لی تھی اور ابھی مورنے مارکل نہیں غالباً یہ وکٹ لیا ہے تو میرے خیال تھے یہ آخری حرب ان کے پاس چانس تھا اور اب میچ تھوڑا سا میچ اس وقت میچ اوپن ہو جائے گا ورنہ بلکل ہی پاکستان کی شیب مالک پہ اب کتنی رسپانسیبلیٹی ہے آمیر شیب مالک پہ میں نے آپ کو بھی کہا تھا کہ اگر خدا نہ خاصتہ وکٹے گر جاتی ہیں تو میچ ٹاپ ہو جائے گا دوسری بات یہ کہ جب حفیز اور بابا رازم وکٹ پہ آئے جب دو ہماری وکٹے گر گئی تھی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تین اوور کنٹینیوس کی میڈن گئے تو آپ جب آ جاتے ہیں اتنے کرکٹ کھلنے کے بعد کم سے کم سٹرائک روٹیٹ کریں ایک رن بنائیں دو چار رن بنائیں ہر اوور میں تاکہ باولنگ پہ بھی تھوڑا سا پریشر پڑھ رہا ہے کہ ان پہ پریشر نہیں سائیکل لوگکل ہی جب آپ پریشر میں آ جاتے ہیں آج مجھ سے کوئی سوال کر رہا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان انڈیا سے ہمیشہ کیوں ہار جاتا ہے اس لیے ہار جاتا ہے کہ پوری دنیا پورا سوشل میڈیا پورے سب کچھ جو الیکٹرونک میڈیا ہوتا ہے وہ کیا جملہ ہوتا ہے پاکستان کبھی انڈیا سے نہیں جیتا ورلڈ کپ میں یہ جو جملہ ہوتا ہے یہ آپ کے کونفیدنس کو 70-80% ویسے ہی مار دیتا ہے ہم تو جیتے ہی نہیں ہے کبھی پھر کوشش بھی آپ کریں تو آپ کا جسم آپ کی باڈی آپ کا ساتھ نہیں دیتی وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے لیکن ابھی میچ جو ہے نا وہ 50-50 یہ جو انالیز وہ دکھا رہے ہیں پریڈیکٹر دکھا رہے ہیں 34 اور کچھ پرسنٹ دکھا رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ابھی بھی میچ 50% ہے 50-50 ہے تو اس پہ ابھی سرفراز کی کیا تنکنگ ہونی چاہیے سرفراز ہو خود نہیں آنا چاہیے بیٹنگ کرنے کے لیے کیونکہ سرفراز سٹرائک کو رٹریٹ کرتا ہے وہ اس طرح میرین آورش نہیں کر رہا اگر اس کو دوسرے انداز سے دیکھیں آپ تو پاکستانی پلیئر کے اندر ایک سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ڈاڈ بال بہت کھیلتے ہیں یہ سنگل سنگل اگر میادہ آتھ سبق سیکھیں میادہ کیسی فیلڈ آپ لے رہے میادہ نکسن نجس کر کے نکال لیتا ہے فیلڈ اپسٹ ہوتی ہے بہتا لائن لینڈ بھول جاتا کہ کہاں بال کریں میں نے ایک دفعہ کلائی ملائٹ سے پوچھا تھا آپ کے سنے بتا رہا ہوں کہ مثال دینی پڑھتے ہیں کلائی ملائٹ سے پوچھا تھا کہ تم یہ بتاؤ سب سے دہ پاکستانی ٹیم میں کس سے خوفزدہ ہوتے ہو تو اس نے کہا میادہ آتھ سے اور میں ایک انسیدر آپ کو دعا ہوں 1983 کا ورلڈ کپ تھا اپن سیمی فاللڈ تھا ہمارا اوالک اندر میں باہر کھڑا ہوں تھا ڈرسنگ روم کے کلائی ملائٹ آیا باہر نکل گیا اوالک کبھی.: ملائٹ رہی موسی چھے ڈر اوالوش ڈرمین ملائٹ آیا باہر ملائٹ آیا we don't know where we'll hit where to take field you take field rear you take field rear and he'll hit somewhere so that player is dangerous for us ایسے پلیئر کام ہوتے ہیں لیکن آپ کے ایسی ٹیم میں سوپ پلیئر نہیں ہیں ہاں شوئے ملک کر سکتا ہے اور کرتا ہے بہتر دیتر رن اپس نے پریکٹس میچ میں کیے اور ابھی بھی وہ چاہے تو میچ کو ٹرن کر دیتا ہے آخر میں تین چار چکے لگا کر کے تو شوئے ملک کے اوپر ذمہ داریہ آ پڑی ہے ٹیم کو لے جانے کی طرح نہیں کی بابر آزم کو چاہیے کہ احتیاط سے کھینے ویکٹ نہ کھوے اور شوئے ملک کو سکور کرنے دوسرے اینڈ سے شوئے ملک کسی بھی میچوں کبھی بھی ٹرن کر سکتا ہے شوئے ملک بہت اجربہ اور فارم میں بھی کھیل رہا ہے تو اس لیے شوئے ملک بابر آزم کی اگر ہم بات کریں تو بابر آزم کو ہم نے دیکھا ہے بابر آزم اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں ٹیمپرامنٹ وہ نہیں ہے جو پلیئرز کا ہونا چاہیے جو کلاسکل پلیئرز کا ہونا چاہیے دونوں میرے ساتھی شاید اس بات کے محایت کریں کہ ہم ہر پلیئر کو دو سنچری میں مارتے ہیں ہم اس کو آسمان پر جوانتے تھے یہ نہیں کرنا چاہیے جعوید میں عطا تھا آگیا انزمام آگیا انزمام آگیا اور ویڈیو نیچرڈ بن گئے یہ عمران بھی کہتا ہے تو انزمام تو خیر کر سسٹین کر گیا اپنی ریپوٹیشن کو سکور کر کے دیا ورل کپ میں میں جیٹا گیا اس نے اپنے لیکن ایسے نہیں کرنا چاہیے اس لئے کے لڑکے کو چانج دیں کہ بیٹا بھی تم نے بہت سیکھنا آگیا آگیا جانا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ازر کی بات ہم کر رہے تھے ازر اور جو لڑکا ابھی نے آیا فخر زمان ان کو یہ پہلا لیسن دینا چاہیے کوچ کو اور کپتان کو کہ تم نے چالیس سوڑ تک جانا ہے بیٹ کو لے کر کے آؤٹ نہیں ہونا یہ اگر آپ اس دعا میں بٹھا دیں کہ تم نے سکور کرنا ہے تو پھر لڑکے جو ہیں وہ آرام آرم سے کھیتے رہے گئے کہ سکور کرنا آپ آدمی کو آپ کے باس وکٹر ہے جو مجھے مار لیں انڈیا نے کہا کیا آپ کے خلاف وکٹر تھی مار لیا نا آخر میں خالید محمود صاحب جیسے سالاو دن حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوچ کو لیسن دینا چاہیے مائنڈ گروم کرنا چاہیے کہ آپ نے سٹی کرنا ہے وکٹ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پلیٹس سٹی کرنے کے چکر میں وکٹ لوس کر دیتے ہیں وہ تو ان کو کیا ان کو نیچرل گیم نہیں کھلنا چاہیے جیسے فخر زمان نے آج دیبیو تھا اس کا اپنا نیچرل گیم کھیلا تھرڈی پلاس رنز کے فخر زمان نے تیم کو اچھا سٹارٹ مل گیا تو اگلی ٹیم پہ پریشر اس طرح بل نہیں کر سکتے ہیں وہاں میں ضرور دیکھیں ورلڈ کلاس بیٹسمن میں اور ایک آڈنری بیٹسمن میں انٹرنیشنل لیول کا انٹرنیشنل لیول کا کرکٹ کوئی بھی کھیلتا ہے کوئی بھی بیٹسمن کھیلتا ہے تو کسی ٹیلنٹ کی بیس پہ کھیلتا ہے اپنے رنز کی بنیار پہ کھیلتا ہے اب جو آؤٹسٹینڈنگ بیٹسمن ہوتے ان میں کیا چیز آؤٹسٹینڈنگ ہوتی کیا کالٹی ہوتی وہ اچھے بولوں پہ بھی سکور کر دیتے ہیں پاکستان کے جو بیٹسمن جو پرابلم ہے پاکستان کا ففٹی اوورز میں جیسے سراؤدین سے آپ کہہ رہے تھے کہ ڈاٹ بول زیادہ کھیلتے ہیں وہ اس کیونکہ بولر بھی تو دوسرے ٹیم کا گین کر رہا ہے آپ کے بیٹسمنوں میں وہ ابھی تک اتنا لیول آف کانپیڈنس نہیں ہے وہ لیول آف کانپیڈنس نہیں ہے کہ وہ اچھے بولوں کو باؤنڈری مار سکے جو کہ آپ دوسری ٹیموں میں دیکھتے ہیں جو آج کل پاور ریٹنگ کہلاتی پاور ریٹنگ کا کیا ہے اس طرح پاور ریٹنگ یہ دیکھا جائے اگر فخر زمان کو آج وہ کانپیڈنس ٹاؤن میں ان کو دو باؤنسر بھی لگیں لیکن ان کا کانپیڈنس لوس نہیں ہوا اس فیلڈ میں نئے ہیں یہ بھی بات اپنے شوز میں کرتے رہے ہیں جب بھی کوئی بیٹسمن یا کوئی بولر یا کوئی کرکیٹر نیا ٹیم میں آتا ہے اس کی ویڈیوز یا اس کی انیلیسز دوسری ٹیم کے پاس نہیں ہوتے تو وہ آزادی طرح پر کھیل سکتا ہے اب آج تو پہلا میچ وہ کھیلا ہے اب دوسری ٹیمیں اب جیسے سری لنکا سے میچ ہے سری لنکا سے تو پاکستان کی خیر فرنڈلی وہ ہے وطنہ نہیں اگر دوسری ٹیمیں جو سیمی فینل کے لیے ہو سکتی ہیں وہ اس کے اوپر اتنا کانپیڈنس کیوں گے ہم سری لنکا کو اس کا سیمپل ریزن ہے ہم ہسٹری پہ بات کرتے ہیں کل ہم کیوں کانپیڈنس تھے کل ہم نے جو گفتگو کی ہے آپ اس کی ریکارڈنگ پوری ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں ہم سب یہ کہہ رہے تھے اس کے باوجود کہ ساؤت افریقہ نمبر ون ٹیم ہے اور پاکستان نمبر ایٹ ہم یہ کہہ رہے تھے ہماری گٹ فیلنگ تھی کہ پاکستان ٹف ٹائم دے گا کیونکہ ہسٹری اس چیز کو کہتی ہے ساؤت افریقہ چوک کرتا ہے تو اسی پہ رہے میں میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہسٹری اس چیز کی گواہ ہے کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی بھی آئی سی سی ٹورنمنٹ میں 1975 سے لے کر یہ کونسا سال ہے 2017 کبھی آپ کو بیٹھیں میرے پینلسٹ آپ بھی بیٹھیں کوئی لکلوا لیں کہ پاکستان کو کبھی سری لنکان ہرائے کسی ٹورنمنٹ میں آج تک کسی آئی سی سی ٹورنمنٹ میں مجھے نہیں یاد پڑتا ہمیشہ تو اب وہ آج کیسے ہرائیں گے وہ کوئی بھی اس کا ریزن ہو سکتا ہے کرکٹنگ بھی ہو سکتا ہے نون کرکٹنگ بھی ہو سکتا ہے لیکن دس ایس ای فیکٹ کہ ہمیشہ ایٹی تری کا ورلڈ کپ ہو سیوٹی فائیو کا ورلڈ کپ ہو ہمیشہ دہا دو دو میچ دو دو میچ سری لنکا ہرائے باقی ٹیموں کا وہ ہرائے ایٹی تری میں جب پاکستان سمی فینل میں اسی وجہ سے پہنچا تھا حالی کہ عمران خان انجیڈ تھے کہ سری لنکا نے نیوزیلینڈ گورا دیا تھا لیکن وہ پاکستان سے آخری میچ پھر ہار گئے نائنٹی ٹو میں آپ کے ساتھ ہوا نائنٹی ٹو میں سری لنکا کی ٹیم کے ساتھ کچھ ایسا رہا ہے پاکستان کا میں تو یہاں تک بھی سوچ رہا ہوں ابھی جیسے رن ریٹ کی بات کر رہے تھے آمر تو اگر رن ریٹ پاکستان کی کمی تو پاکستان سارا رن ریٹ اپنے سری لنکا سے پورا کر لے گا اس پر کوئی پریشانی کی بات نہیں آپ اتفاق کرتے ہیں خالد محمود سر بات ان کی صحیح ہے غلط نہیں ہے لیکن سری لنکا کو بھی ہم اتنا لائٹ نہیں لے سکتے لیکن اس وقت جس سیچوشن میں آپ لائٹ نہیں لے سکتے کسی بھی میچ کو لائٹ نہیں لے سکتے اب آپ جیسے شوئے ملک آیا اس نے ایک بال روکنے کے بعد سننگل لیا پھر اس نے ایک باؤنڈری لگائی اس کو بولتے ہیں سٹرائک روٹیٹ کرنا اس کو بولتے ہیں سیزن پلیئر جو ہوتے ہیں اب جب عزر علی اور محمد حفیظ آتا ہے وہ اٹھارہ بیس بولے روکنے کے بعد ایک رن بناتا ہے تو پھر آپ اس کو سیزن پلیئر نہیں کہہ سکتے ہم نے محمد حفیظ کو دیکھا محمد حفیظ نے کافی اچھا پرفارم گیا پاکستان کے لئے لیکن یہ کچھ عرصے سے ان کی بیٹنگ میں وہ بات نہیں رہی ہے کیا وجہ ہے کیا اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتا ہے کہ وہ حفیظ ہمیں دیکھ نہیں رہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہماری سوچ ہے جب سے کیپٹنسی سے حفیظ اٹھا ہے اگر آپ ریکارڈ دیکھیں ٹریک ریکارڈ تو اس کے بعد سے خاترخواہ پرفارمنسز نہیں رہی کوئی میچ وننگ پرفارمنسز نہیں رہی سکور کیا ہے کافی دو چار دفعہ پاکستان کے سورن پورے ہو گئے ہیں اب صرف ایک سو بیسرن رہ گئے ہیں تو کوئی ایسی پرفارمنسز نہیں کی جس سے آپ کو ایسا لگے کہ اتنا عرصہ کھیلنے کے بعد اب میدان میں آجی اب آپ کی ضرورت ہے ٹیم کو کیونکہ شویب ملک محمد حفیظ اور یہ جو سینئر پلیئرز ہیں اب یہ ایسے پلیئرز ہیں کہ اب یہ ٹیم کو لے کے چلنے والے پلیئرز ہیں کیونکہ ورلڈ کا پانے والا ہے انہوں نے ہی لڑکوں کو لے کے چلنے والے ہیں ان کو دیکھ کے لڑکے سیکھیں گے اب جیسے بابا رازم ہے یا یہ فخر زمان ہے انہوں نے دو چار مائچ میں اگر اچھا سکور کر لیا تو آپ یہ انیلیسز نہیں کر سکتے کہ یہ بہت اچھے کانپیٹنس تو سینئر پلیئرز ہی دلائیں گے ان کے ساتھ لے کے چلنا ہوگا ہے ان کے ساتھ کیسے رننگ بیٹوین دو وکٹس کیسے کرنی ہے کس بیٹا ہے کس بول کو کیسے کھیلنا ہے کیسے نہیں کھیلنا اگر وہ اپنے ہی خول میں رہیں گے سینئر پلیئرز ہی کیا ہم سینئر ہیں آج ہم نے دیکھا بھی کہ سٹارٹ میں کافی میس انڈسٹیننگ رہی ہے آزار علی اور فخر زمان ہے رن آؤٹ بھی بچے ہیں وہ بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے انٹریکشن کرنا میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ کانورزیشن ایک دوسرے کمیونکیشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جب آپ لوگ ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں ان سے بات نہیں کرتے تو پھر آپ ان کے مائنڈ کو سمجھ نہیں سکتے کیمسٹری نہیں ملتی تو پھر آپ آنکھ کا اشارہ جو ہے وہ ہمارے کچن میں ضروری نہیں ہوتا وہ کرکٹ میں بھی بہت ضروری ہوتا خالد محمود صاحب بریک پہ چلتے ہیں بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے آج کے ہونے والے میچ اور جو کل انڈیا اور سری لانکا کے درمیان میچ ہونے جا رہا ہے اس پہ ڈسکس کریں گے کہیں مجھ جائیں دیکھتا رہے ہیں بزنس پاس ویلکم بیک بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آج کے ہونے والے میچ پاکستان ساؤت افریقہ کے درمیان جو کھیلا جا رہا ہے اب تک پاکستان کے تین کھلاڑی آؤٹ ہیں ایک سو آٹھ رن پاکستان نے کر لی ہیں اور اب بھی مزید ایک سو بارہ رن پاکستان کو جیت کے لیے چاہیے ہیں جی خالد محمود صاحب پچیس اوور باقی ہیں شویب ملک کو کیا کیسے شویب ملک اس طرح کھیل رہے ہیں بہت پوزیٹیو سٹارٹ لیا انڈیا کے خلاب بھی بہت اچھا لیکن اب ان کو دیکھنا یہی چاہیے کہ یہ اوور اگریسیو نہ ہو یہ وکیٹ کی پارٹنرشپ بہت کلوشیہ لی ہے اگریسیو ہونا بہت اچھا ہے لیکن سمارٹ ہونا بھی ضروری ہے جیسے پچھلے اوور میں ہم دیکھ رہے تھے کہ دو باؤنٹریز لگ گئی تھی تو آخری بال پر فلیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی بابر آزم نے بھی ابھی ایک اور باؤنڈری لگایا اب دیکھیں یہ مورکل کو ٹیک آن کر رہے ہیں مجھے اوور کانفیڈنس نہ ہو جائیں اگر یہ اس وقت صرف وکٹو کا کھیل رہے گیا اب رنز پر اوور یہ پارٹنرشپ کتنی امپورٹیٹ پاکستان کے لیے یہ تو وائٹل ہے اس کے بعد صرف ایک سرفراز لے جائیں گے اس کے بعد رول راونڈرز شروع ہو جائیں گے اور وہاں تک بات پہنچ نہیں نہیں کہ ٹیل تو نہیں چلے حسن علی وغیرہ بھی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں اماد وسیم بھی بیٹنگ کرتے ہیں لیکن ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں اس کے بعد صرف اراز ہمارے دیکھ لانس بیٹنگ ہے ہمارے پاس بیٹنگ کنڈیشن اس وقت کافی ٹف ہیں یہ آپ ذہن میں رکھئے نائٹ میچ ہو رہا ہے اور انگلینڈ میں سردی ہے بال موف کرے گا ہلے گا تھوڑا سا انگلیش کنڈیشن جو کہلاتے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے یہی باولنگ یہ کھیل سکتے ہیں شویب مالک بابا رازم لیکن یہی اگر ہمارے لورر بیٹسمنٹ تک یہ بات چلی گئی تو پاکستان کو پھر کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا میں نے کہا تھا پھر میچ پس جائے گا یا بہت آخر تک جلا جائے گا اگر یہ پارٹنرچپ لمبی چلی گئے تو ساؤت افریقہ بھی مومنٹم لوس کر دے گا اور ظاہر ہے پھر وہ اپنے نون ریکولر بولر ڈومینی وغیرہ کو وہ ٹرائی کریں گے اس پہ پاکستان کو مزید چانس ملے گا کیا کہتے ہیں سلاودین حیدر صاحب پاکستان کی جو پوزیشن ہے مستحقم پوزیشن ہے پاکستان اس وقت مستحقم تو خیر ابھی نہیں کہہ سکتے ہیں میچ ایونلی پوائزڈ ہے ساؤت افریقہ نے آپ کی چار تین وٹے گرادی ہیں تین چار تین وٹے گرادی ہیں ایک سو بارہ اگر آپ دیکھیں حقیقت میں فیکٹ رکھ کر کے یہ آخری ریکنائز پارٹنرشیب آپ کی کھیل رہی ہے وعبار آزم دونوں فارم میں کھیلیں دونوں اچھا کھیل سکتے ہیں اور دونوں سنگل کر کر کے بول نکال در نکال سکتے ہیں سرفراز میچ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ماہر رکھتا ہے باہر نکال کے کھیلتا ہے بول کے لائن لین گھما دیتا ہے لیکن جس طرح کا ساؤتھ افریقہ کا بالنگ اٹیک ہے سرفراز کوئی اتنا آگے نکل کے نہیں کھیل سکتے یہ پارٹنرشپ آپ کے لیے بہت اہم ہے شویب ملک کو چاہیے بڑی ذمہ داری سے کھیلیں اور یہ سوچ کے کھیلیں کہ اس کا آخر تک میچ کو لیکے جانا ہے اب پیچھے اور کوئی نہیں ہے سوالے کے لیے اسی لیے میچ تین وکٹری کروشل آبی گئی ہے حفیظ انفرشنٹی جس طرح اٹ ہوا ہے اور وہ فارم میں نہیں کھیلتا اس کو چاہیے تھا کہ کھیلنا چاہیے حفیظ پرانہ کراڑی ہے اس پہ ٹیم ڈپینڈ کرتا تھا شویب ملک اور بابا رازم کو دونوں کھیل کے لیکن آپ دیکھیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس نائٹ کنڈیشن جو خالد کہہ رہے تھے کہ اگر عمران طاہر آتا ہے اور بال گریپ کرتی ہے تھوڑی بہت تو پھر آپ کو ہی اتحاد سے کھیلنا پڑے گا یہ نہیں کہ دو شوٹ مادی جیسے دو شوٹ مادی تیسے شوٹ کے لیے کیوں گئے آپ تیسے شوٹ کی جوتی تھی نورن من گیتے ہیں دو چوکر اگر بہت آپ تیسری بار کو چھوڑ دیتے وہ رسک ہی شوٹ تھا رسک آپ کو لی دینا اب میں اس کو آپ کو لے کے چلنا اپنے خاندوں پر میجی تھا آپ نے پاکستان دونوں جوڑیوں پر ڈپینڈ کر رہا ہے دونوں پلیرچ پر پارٹ ان کی کوشش یہی ہوگی بہت شروع کپتان ہے وہ کہ کسی طرح اس پارٹشپ کو توڑ دی جائے لیکن اگر یہ وکٹ توڑنے میں ناکام رہے تو پاکستان تھوڑ ہو جائے گا آمر اقبال صاحب کونس ایسے ابھی کونس ایسے بولرز ہیں جن کو پاکستان کو سمل کے کھیلنا پڑے گا سمل کے تو سب کو ہی کھیلنا پڑے گا جیسے سر نے کہا کہ جب آپ انڈر لائٹس کھیلتے ہیں تو پھر آپ کو سمل کے ہی کھیلنا پڑتا ہے چھے آور میں نورن دی ہیں اور ابھی جو میں دیکھ رہا تھا اس کا اپ ڈیٹ وہ یہ ہے کہ ابھی ویڈر کا جو اپ ڈیٹ ہے اس میں کچھ چانسز ہیں کچھ پرسنٹ بارش ہونے کے کیونکہ لوگوں نے امریلہ کھول لی ہیں اور وہ ڈکوٹ لیویرز رول کے مطابق اس وقت جو پار ہے پاکستان سترہ رن اوپر ہے اس سے تو جو ابھی دو تین چوکے لگے اس سے بڑا فائدہ ہوئا پاکستان کو کہ پاکستان ابھی پار لیول سے اوپر ہے ڈکوٹ لیویرز رول کے ادھروائیز اگر کم ہوتا اور خدا نہ خاصتا بارش ہو جاتی تو پھر اور زیادہ سیچویشن ڈیفکلٹ ہو سکتی تھی تو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ بارش نہ ہو امریلہ کٹ کرنے سے یہ بلکل ایکویشن چیج ہوتی تو آپ کنٹرول شوٹس مار دیں کہ آؤٹ نہ ہو آپ گراؤن شوٹ کل کے سکور کو بڑھائے بارش کا بھی پریشر ہے تو اس لئے تھوڑا یہ انیچرلی تیز کھیل رہے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس میں رسک لینے کی ضرورت اگر وکٹ گر گئی تو ابھی جو پندرہ رن کا ایڈوانٹیج ہے یہ نیوٹرلائز ہونے کا خطرہ ہے ابھی امران طاہر کو ہم نے دیکھا وہ گریپ کر رہے ہیں بال کو ابھی ڈیبلیئرز نے روک بھی لیا امران طاہر کو کتنے ڈینجرس ہو سکتے ہیں پاکستانی بیٹسمن کے لیے امران طاہر امران طاہر کے تو تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے دل میں کچھ ہے پاکستان کے خلاف ایسے کھیلنے کے لیے بھی لیکن وہ اچھا پلیئر ہے اچھا بولر اچھا کھیلتا ہے لیکن بہت ہی دھیان سے کھیلنا پڑے گا امران طاہر کو بہت دھیان سے کھیلنا پڑے گا جیسے لاز جوڑی ہے اس وقت یہ میچ کی سیٹیوشن ہے اتنی کروشل ہے کہ ابھی ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہے یہ بات بارش ہے امران طاہر ہے تو آپ کو اس کو کانفیڈنس اور اوور کانفیڈنس کے بیچ میں ایک مہین سی لکیر ہوتی ہے اگر آپ نے جس لکیر کو کراس کر لیا تو کچھ بھی فیصلہ ہے ایک اور بانڈری خالید محمود صاحب یہ بہت اچھی بانڈری اس لیے رسک فری کرکٹ کھیلیں اس پہ بھی اچھے بیٹسمن شویب ملک ہے اس پہ آؤٹ ہونے کا چاہل لوفٹڈ شورٹ کی ضرورت نہیں اس سے پہلے شویب ملک نے جو چانس لیا تھا اس کو آؤٹ ہونے کا آپ رسک فری کھیلیں اس وقت اتنے کراس بیٹس شورٹ کی ضرورت نہیں ہے اور جب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت آپ اوپر ہیں ڈکوٹ پہ آپ اوپر ہیں پندرہ بیسرن تو آپ اس ایڈوانٹیج کو بھی نازائی کریں اس ایڈوانٹیج جائے ہوگا وکٹ لینے پہ اس لیے شاید سوڈ افریقہ اپنے سٹرائک بولرز کو اپنے ربادہ کو بھی وہ لیایایا مورکل کو بھی لیایا ہے اس کو وکٹ چاہیے سوڈ افریقہ صرف وکٹ لے کر ہی اس میچ میں رہ سکتا ہے ورنہ سوڈ افریقہ میں نے کہا تھوڑی دیر میں جب پاکستان قریب آ جائے گا ٹارگیٹ کے تو ان کے بھی ہاتھ پونے لگیں گے نیکس راؤن کے لیے کالیفائی کے لیے کتنے بر امید ہیں پاکستانی سائٹ سے جو آج پاکستانی ٹیم نے پرفارم کیا آج کی پرفارمنس کے بعد پاکستان کے لیے فلڈ گیٹس کھل جائیں گے میں نے کہا سری لنکا کانفیڈنس آئے گا کانفیڈنس آئے گا اور آخری میچ سری لنکا کے خلاف ہے یہ چیز بہت ہی مطلب پاکستان کے فیور میں جا رہی ہے اس کا اپوننٹ کو انگلینڈ نہیں ہی انڈیا نہیں ہے انڈیا تو خیر پیچھے رہ گیا چلیں آگے کی ہم دیکھتے کوئی اگر اس طرح کی ٹیم ہوتی ہے بارش شروع ہو گئی اور میچ روگیا ہے لیکن یہ انگلینڈ میں پاسنگ شاور بھی ہوتا ہے اس لیے ابھی ہم سیلیبریٹ پہلے نہیں کر سکتے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب یہ جب دوبارہ میچ شروع ہو تو ٹارگٹ سٹیف نہ ہو جائے کیونکہ ان حالات میں ہٹنگ کرنا اور مشکل ہوتی ہے مشکل ہوگا تو پاکستان ابھی ان نہیں ہوا لیکن آج کا میچ جیتنے ازیومنگ کے پاکستان آج کا میچ جیت لیتا ہے سیمی فائنل میں جاننے کے چانسز بہت برائٹ ہو جائیں گے اور پاکستان میرے خیال سے ایک نئی لیز آف لائف اور ایک چیز جو ابھی تک ہمیں ڈسکس نہیں کی وہ بھی میں اپنے ناظرین کے ساتھ اور آپ کے ساتھ شیئر کرلوں کہ اس میچ کا سے پاکستان کو نہ صرف چیمپنز ٹروفی میں لائف لائن مل رہی ہے بلکہ جو آئندہ ورلڈ کپ دوہزار انیس میں اس میں آٹومیٹک کولیفیکیشن کے لیے جو ڈیڈ لائن ہے وہ تیس سپٹمبر تھے تو تیس سپٹمبر تک پاکستان پاکستان کا رینک اوپر ہو سکتا ہے نہیں نہیں کوئی میچ نہیں ہے پاکستان کا تیس سپٹمبر تک اس کے بعد کوئی ونڈے سیریز نہیں ہے تو پاکستان اگر سوٹ افریقہ کو ہرا لے تو پاکستان کو بہت پوائنٹس ملیں گے رینکن پر دو پوائنٹس ملیں گے تو پاکستان یہ میچ ہرا سری لنکا بھی پاکستان سے رینک پر اوپر ہے اگر یہ دونوں میچ پاکستان جیت گیا تو پاکستان کی وہ رینکنگ ریٹین ہو جائے گی پاکستان کو ڈریکٹ انٹری ورلڈ کپ میں مل جائے گی تو آج کا میچ جیت کے پاکستان نہ صرف چیمپنز ٹروفی میں سروائیو کر رہا ہے بلکہ ورلڈ کپ کے لیے بھی ڈریکٹ کولیفیکیشن بھی اسی ایک کیا کہلاتا ہے ایک تیر کے ساتھ دو شکار ہو رہے ہیں آج سلاودین حیدر صاحب اگلے جو راؤنڈ ہیں اس میں بھی ٹیم پاکستان کے جو مدد مقابل ہوگی ابھی تک تو فائنل نہیں ہوا کہ کون سی ٹیم پاکستان کے تو کیا دیکھتے ہیں پاکستان کو کس کانفیڈنس کے ساتھ اترنا چاہیے یہ چیمپنز ٹروفی جیتنے کے لیے دیکھیں ہمیں اس چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ کس ٹیم کو کہاں جانا ہے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے فرسٹ یا سیکنڈ پوزیشن پہ آ جائیں تاکہ ہم اس کو کالی فائی کر لیں اور خالدی نے بڑا اچھا پوائنٹ ایس کیا کہ آپ کا گل یہ میرے جیت جاتے ہیں جس کے چانسز ہیں لیکن بارش کے بعد ہو سکتا ہے ڈکورٹ ٹویٹ فارمولا آپ کے اگیس چلا جائے چانسز تو نہیں ہیں ابھی اس لیے ہے ہمارا کلکلیشن کے اندر لیکن فرس کیجئے کہ وکٹ نہیں گرتی اور ہم کھیڑتے رہتے ہیں تو پھر ہم مائز جیت جاتے ہیں کل کا مائز سیڈنگ کا فکر پر ہمیں ہاوی ہو کے کھیڑیں گے اس لیے کہ ہمارا جو پر پرسوز بھی ہو کانفرنس لیول ہمارا بہت بڑھ جائے گا پھر ہمارے ورلڈ کپ کے چانسز آٹومیٹیکلی ان ہو جائیں گے ہم تو آپ کے لیے اس لیے ابھی کچھ کہنا ہمیں اس کی فکر نہیں چاہیے کون کتنے پوائنٹ کر رہا ہمیں اپنی فکر کہیں ہم اوپر ون فرسٹ و سیکنڈ میرا ہے بل اور یہ ہی ہمارا تارگیٹ ہو یہ ہی ہمارا ابجیکٹیو ہے اس کے لیے اگر ہم کر کر رہے اور اس کے اگر فکر کریں گے کہ اس کو را دو اس کو را دو وہ کان جاتا ہے فران جاتا ہے بڑا مشکل نہیں جائے گا اس لیے کہ ہم نے اکثر ورلڈ کپ بھی جیتا تھا نائنٹی ٹو میں وہ اس لیے جیتا تھا کہ انگلینڈ کے خلاف سعود افریکہ کو تو بائیس رن کرنا تھا ایک گین کے اوپر تو بارش ہو گئی تھی تو ہم این ہو گئے پوائنٹ کی پوائنٹ میں این ہوئے تو رن ریٹ کاؤنٹ کرے گا نا آخر میں یہ صحیح کہہ رہے ہیں آمیر کہ آپ کو رن ریٹ تھوڑا سا اس میں اپروف کرنا ہے چاہیے اور سن لنکا کے خلاف آپ سن لنکا ملکل ٹھیک سن لنکا آٹومیٹک نامتے اس لیے کہ سن لنکا کی وہ اٹیک وہ نہیں ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے اور کامڈرڈز ہو گئے آپ نے عزبستی مارا شروع کر دیا تو پھر لافٹ چور کی لگے پکڑے جائیں گے آپ آمیر اقبال صاحب رومان رائیس کو کال کر دی گئی ہے رومان رائیس کیا پتا وہاں پہنچ بھی جائیں اور کسی میچ میں ان کو کھلایا بھی جائے تو کیا دیکھتے ہیں کون سی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے رومان رائیس کی اس وقت دیکھیں جی اس وقت جس سیچویشن میں آپ ہیں اور جتنے میچیں آپ کے پاس باقی ہیں چیمینز ٹروفی میں حضر علی پہ چانس لیں گے حفیظ کو شاید آپننگ کرا کے حضر علی کو شاید ریسٹ کروا کے رومان رائیس کو چانس بنتا ہے لیکن دیکھیں ابھی آپ کے پاس تینوں بالرز ٹھیک بالنگ کر رہے ہیں آج کے میچ میں انہوں نے ٹھیک بالنگ کیے ایک آل راونڈر ہمیں مل جائے گا آل راونڈر آپ کو مل جائے گا لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ رومان اس کنڈیشن میں کھیل چکا ہے یا نہیں کھیل چکا اچانک سے آپ نے اس کو اسلامہ سے فلائٹ دی وہ پہنچے گا انگلینڈ اور وہاں جا کے اس کو آپ فورن میچ میں رکھ دیں گے تو وہ بھی ایک ڈیفکل سیچویشن ہو سکتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ ابھی فورن سے ان کو چینج کرنا چاہیے کل کے میچ میں جو نیکس جو میچ ہے سے لنکا کے ساتھ ابھی انہی بالرز کو کنڈین کرنا چاہیے انشاءاللہ جب تک جاتے ہیں فائنل یا فائنل تک جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک بہت آڈ چینج ہو جائے گا کہ اگر آپ ایک تین بولر اچھی پر فورنس کر رہے ہیں آپ اس میں چوتھا بھی گسا دیں یا آپ اس میں سے ایک کو بٹھا کے کیونکہ جی اب بلائے ہیں تو اس کو کھلانا بھی ضروری ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے ساتھ سے اور ابھی جو سیچویشن ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر تھوڑا سا ڈریزل زیادہ ہوتا ہے دس پتہ منٹ تک تو آؤٹ فیلڈ گیلی ہو جائے گی جب آؤٹ فیلڈ گیلی ہو جائے گی تو آپ کی بال باؤنریز ماننا بہت مشکل ہو جاتا ہے باؤنریز ماننا بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹریول نہیں کرتا بال جب بال ٹریول نہیں کرتا تو آپ کو سنگل دبل زیادہ کرنے پڑتے کیونکہ باؤنریز نہیں آ رہی ہوتی تو اس پاتھ کبھی بہت خیال کرنا پڑے گا میری کوشش دعا تو ہم سب کی یہی ہے کہ بارش تھوڑی سے رکھ جائے اور پاکستان جیتے لیکن لیٹس اوپ فر دبے سب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آخر میں آپ تینوں پینل سے ایک سوال کہ آج کیا میچ اگر انشاءاللہ پاکستان جیتا ہے تو پھر ہم انشاءاللہ فائنل تک جانے کی اپنی ٹیم سے امید رکھ سکتے ہیں بلکل پاکستان کی ٹیم اور ایسے بھی ہمیشہ سلو سٹارٹر رہی ہے اور بعد میں پک کرتی ہے تو پاکستان کو اسی ایک اوپننگ کی ضرورتی اسی قسم کی ایک ٹونک کی ضرورتی پاکستان کی اس پرفورمنس سے دوسرے ٹیم کے کیپٹنز خوف زدہ ہوں گے یقیناً وہ کنسیڈر کر رہے ہوں گے ورنہ پاکستان آؤٹ ہو جاتا ہے اگر آج پاکستان میچ ہار جاتا ہے تو پاکستان آؤٹ ہو جاتا ہے پاکستان ان رہے گا پوری یہاں گروپ میں جو اوپن ہو جائے گی سیچویشن ایون انڈیا کی ٹیم کے لیے بھی پروبلم ہو جائے گی تو یہ اچھا ہے پاکستان کے لیے بھی اچھا یہ ٹورنمنٹ آرگنائزرز کے لیے بھی اچھا ہے کہ یہ گروپ بلکل کھل جائے گا اوپن ہو جائے گا ورنہ پھر ایسا ہوتا پاکستان خدا نہ ہستا اگر آج کا میچ ہار جاتا تو نہیں تو پھر تو انڈیا اور ساؤت افرکہ ہار جاتا اسفر ابھی پاکستان میچ جیتے نہیں ہے نہیں انشاءاللہ پاکستان میچ جیتے گا انشاءاللہ جاتے ہیں تو پھر آئندہ سمی فائنل میں کون کس نے کھیلے گا یہ سب کی نظریں آپ پہ لگی ہوئیں یہ ٹیم کے پر ساتھ کی ساتھ ٹیم کے مینجر کو آپ کی وڈیو بنا رہے ہوں گے کون لڑکا کہاں کھیل رہا ہے کہاں نہیں کھیل رہا ہے اگر ہم سے مقابلہ ہوتا ہے تو ہم کہاں کھیلائیں گے اس لیے شویب ملک اور ان کی پارٹنشپ بہت نوشری یہ جاری رہنی چاہی ہے بابا رازم کی ان کو نہیں چاہیے تو میاں داد کی ٹیکنیک اپنا ہے جو میاں داد خر کہتا ہے کہ آپ سنگل انگل کھیلتے ہیں ایک باؤنڈری مل جائے گی خود با خود مل جائے گی اور یاد ہے تو بھائی میں چھکا مارا تھا جس پہ بشنان ساری نے ایک گیت گایا تھا ایک چھکے کے میاں داد کو سو ہلاک ملیں گے توسیر بچاروں کو سو ہلاک ملیں گے ٹیم چینجز کی کہہ رہے تھے پاکستان کے حوالے سے ایسے بھی اگر پاکستان کی ٹیم میں میچ جیت گئے تو وننگ ٹیم کو عام طور سے وننگ کمبنیشن چینج نہیں کیا جاتا اگلے میچ میں تو یہی کھیلیں گے تو رومان رئیس کو اگر چانس ملا یا ضرورت پڑی کوئی انفیٹ ہو گئے پاکستانی بولرز انفیٹ بھی تو بہت تیزی کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ اس کے لیے ایک اچھا کشن مل جائے گا آپ کے پاس کہ آج جیت جائیں انشاءاللہ تعالی اور اس کے بعد سری لنکا سے انشاءاللہ تعالی جیت جائیں گے وہ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے اور ونس پاکستان ریچیز سیمی فائنلز تو پھر اس کے بعد پاکستان کا کانفیڈنس لیول یہ اور ہوتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر کوئی ٹیم کسی ٹیم کو عرار دے گی اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پہنچ جائے گے بہت شکریہ آپ تینوں پینلز کا آپ نے ہمیں جوائن کیا انشاءاللہ کل اس وقت آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے کل کے میچ پر ڈسکس کریں گے انڈیا ورسیس سری لنکا کل تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ